عوام کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں پس ماندہ طبقات کا خیال رکھے ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے روزگار دلوانے تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست سیاست کرتی ہے عوام دوست حکومت کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے الیکشنز نبی دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکے پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکے اچھا سر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی منتخب حکومتیں چلی جاتی ہیں اور ایسی نگران حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک ڈراؤنا سا خواب پیش کیا جاتا ہے یقیناً وہ ہمارے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بھاگ گئے کرپٹ ہو گئے لٹ گئے پھٹ گئے اسٹاپلسٹ میں نام آگیا آپ دبائی بھاگ گئے نہیں آئیں گے زرداری صاحب چھپ گئے یہ کیا ڈراؤنا خواب گون پیش کرتا ہے آپ نے ایک تقریر کی تھی کومی اسیملی میں کہ پڑھو ایسا نہ کرو مگر پھر بھی وہ ڈھرے نہیں ماملے میں جہت کے میڈیا میں جو باتیں چلتے ہیں جو ایک ماضی آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کشی کا ایک پروپاگینڈا کا مہم آج سے نہیں شہید محترمہ پہنزی بھٹو کے دور سے شہید ظلفکار علی بھٹو کے دور سے چلتا آ رہا ہے اور ہر بار ہم نے وہ پروپاگینڈا کرنے والے وہ کردار کشی کرنے والے کو اپنا کردگی سے ان کو موت طور جواب دیا ہے اور آج بھی پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے صدر زرداری نے اس ملک میں تیس سال سے زیادہ سیاست کیا ہے یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے سارا گیارہ سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاسدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا بر رہا ہے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ جیسے سیاسدان جو کبھی سیاسدان نہیں رہے ابھی آپ سیکھیں آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے اور آپ کو اب سیاسدان بنایا جا رہا ہے اور یہ میرا خیال میں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کتھپٹلی کی طور پر سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پر مسلط ہوئے تھے اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور لو آن آرڈر کے صورتحال پر جو اثر ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ ہی کتھپٹ لیا جن میں تیس تیس سال کی انویسمنٹ چل رہا تھا وہ می نائنس میں ملٹری کے ادارے پر حملے گئے کو کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا جنہاں ہاؤس پر حملہ کیا جی ایش کیو پر حملہ کیا یہ اب انشاءاللہ تعالی ایک ایسے سابق ہے کہ ان کو بھی ہمیں سابق سکھانا ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا کہ خبردار آگے جا کے کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی اس ملک کی شہری یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے جو ہمارے احساسیں ہیں جو ہمارے ادارے ہیں ان پر اس طریقے سے حملہ کرے اور ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے ایک بازے پیغام ہے جو کتھپٹ لیا بناتے ہیں جو کتھپٹ لیا کے تلاش میں ہوتے ہیں جو اس ملک پیپ کتھپٹ لیا مسلط کرنے چاہتے ہیں ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کریں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیرمنٹس کرنا اب بند کریں پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں اگر پاکستان کے عوام میاں شواز شریف صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو چنتا ہے تو ہم سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے اگر پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے اور شاید یہ مجھے پسند نہ ہو مگر اگر پاکستان کے عوام طریقے انصاف کو بھی چنیں تو ہمیں پھر قبول کرنا پڑے گا میں مولانا فضل ریمان صاحب کے بقول کے پیپلز پارٹی یہ آپ کی وجہ سے انتقابات تعملتا شکار ہوئے تو کیا اگر پوری تھی جو ایک در سکتا میں مولانا فضل ریمان صاحب بہت ہی سینئر زیاستدان ہے اور میں مولانا فضل ریمان صاحب کے جو بیانات ہے اور اس اپسوڈ پر جو اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اس پر میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا مگر آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشنز کے لیے تیار تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں فورٹین پہ الیکشنز کرنے کے لیے تیار تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی سکسٹی ڈیز میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار تھے اور نوے دن آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہے ان سے یہ سوال پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے باگتے ہیں جہاں تکامی چیف کا چاہ وہ کراچی میں یا لاہور میں بزنش کمیونیسٹی سے ملاقات ہیں میرا خیال میں یہ کوئی نیا خبر نہیں ہے پچھلے دو تین جو آمی چیف پنے ہیں اس سے پہلے بھی شاید ایسی یہ چلتا رہا ہے کہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے ہمارا جو بزنس کمیونیٹی ہے وہ نہ صرف آمی چیف سے جیسے آپ کہہ رہے ہو مگر ہم سیاستان سے بھی بیوروکرات سے تک بھی ججز تک بھی ان کا پہنچ تو ہے اور بالکل صحیح ہے بزنس کمیونیٹی کو اپنا مسئلے اپنا مسائل ہمیں بتانا چاہیے ہر کسی کو بتانا چاہیے مگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کا نمائن نہیں کرتی اور وہ عوام کا جو پہنچ ہے وہ نہ جوڈشری کے پاس ہے نہ آمی چیف کے پاس ہے نہ کسی بیوروکرات کے پاس ہے عوام کا پہنچت ہمارے پاس ہے ہم تک ہے وہ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اور اس وقت وہ چیک چیک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کی سنامی میں ڈوپ رہے ہیں غربت اور بیرزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے ہم نہ اپنا بجلی کا بلدہ کر سکتے ہیں نہ اپنا بچے کو سکور بیج سکتے ہیں نہ اپنے بزرگوں کا ہم علاج کروا سکتے ہیں پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ان مسائل سے نکالا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نظریہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے ہر بار جب بھی پاکستان کے عوام نے ہمیں موقع دیا ہم نے عوام کی خدمت کی ہے ہم نے غریبوں کی خدمت کی ہے ہم نے پس پاندہ طبقات کی خدمت کی ہے اور میں نے پچھلے سولہ مہینوں کے لیے آپ کی وجہ سے اس ملک کی وجہ سے ملک کا سب سے کم ترین عمر کا وزیر خارجہ رہا ہوں میں نے پوری دنیا دیکھا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینچل ہے اور اگر آپ کوشش کریں کتنا کام کیا جا سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا خدمت کریں کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں ان کا شکایت بزنس کمیونٹی کا جہاں تک شکایت ہے وہ ہر جگہ پہنچیں مگر ہم عوام کا نمائندگی کرتے رہیں لاؤنز آپ یہ بتا دیں ابھی تک جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے انتخابات کا شیڈیول آنونس نہیں کیا کیا موقف ہے اس پر اور دوسرا عام انتخابات یہ ابھی وجودہ حالات میں پی ڈی ایم کا کیا مستقل ہے جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے پاکستان کا موجودہ الیکشن کمیشن نے اپنا پچھلا چار سال کی کارکردگی سے اپنا جو ایک سٹینڈر ہے ایک کریڈبلیٹی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے انہوں نے وہ تو ثابت کر لیا آپ داسکا کا الیکشن اٹھا کے دیکھیں جب انہوں نے دانلی کرنے کے کوشش کیا تھا تو الیکشن کمیشن نے وہ دانلی پکرا وہ دانلی نئے ہونے دیا اور ہمیں آج بھی وہی امید ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن نے جیسے داسکا کا الیکشن میں اپنا کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ فری ان فیر الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ آج بھی ہمیں فری ان فیر الیکشن کروا کے دے گا ہمارا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اور الیکشن کمیشن کا اور پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کا آئین کے مطابق جو ہمارا انٹرپٹیشنز ہیں اس میں ایک فرق ہے ایک اقتلاف ارائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں آئین کے مطابق الیکشنز کو نوے دن میں ہونے چاہیے دوسرے جماعتوں کے اور الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشنز جو ہے وہ ڈیلمینیشنز کے بعد ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشنز سے انگیج کیا ہمارا انگیج کرنے کے بعد ہم نے یہ نوٹ کیا اور اپریشیئیٹ کیا کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو ڈیٹس ڈیلمینیشنز کے تھے وہ آگے لے کے آئیں ہیں اور یہ ایک میرا خیال میں ایک مناسب اشارہ تھا کہ الیکشنز تو وہ بھی زیادہ جلدی کروانا چاہتے ہیں مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہیے الیکشن سکیجول اناؤنس کرنا چاہیے ورنہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں جب تک الیکشن سکیجول اعلان کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک میں ایک دوگلا پالیسی کیوں چل رہا ہے الیکشن کمیشن کا جو بھی رولز ہے جو بھی پابندیاں ہیں اگر وہ سندھ پہ لاغو ہے تو پھر وہ وفاق پنجاب اور کیپی اور بلوچستان پہ بھی لاغو ہے یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ وہ الیکشن جس کا الیکشن سکیجول آپ نے آج تک اعلان نہیں کیا اس صاف و صفاف الیکشن کروانے کے لیے آپ سندھ میں جو افسران ہیں اچھے ہیں برے ہیں میں اس پہ نہیں جاتے سارے آفیسز میرا خیال میں قابل آفیسز ہیں جہاں بھی وہ پوسٹڈ ہے وہ اچھے کام کریں گے مگر بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے الیکشن سکیجول اعلان نہیں کیا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ آفیسز کو شفٹ کروا سکتے ہیں یہ جو آپ نے غیر آئینی الیکشن کمیشن نے جو غیر آئینی غیر قانونی ہدایت دیا ہے کہ ڈویولمنٹ فنڈز کو روکا جائے وہ بھی صرف کیوں ایک صوبہ میں وفاقی حکومت نیا سکیمز اعلان کر رہے ہیں نیا پروگرامز اعلان کر رہے ہیں جو ان کا اختیار میں نہیں ہیں آپ کو ان کو رکنا چاہیے جو آنگوئن سکیمز ہیں اور خاص طور پر میں اس بات کا مضہمت کرتا ہوں کہ جو ہمارے سلاب متاثرین کے لئے کام چل رہا تھا اس کو بھی روکا گیا ہے اور یہ میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ جو آپ نے پابندیاں لگائیں ہیں وہ آپ اٹھائیں جو آپ نے سلاب کے کام روکا ہے وہ آپ پھر سے شروع کروا دیں جو آنگوئن سکیمز ہیں جو پہلے سے شروع ہوا تھے یا جو بجٹ میں موجود ہیں وہ چلتے رہیں گے جب تک آپ الیکشن سکیجل اعلان نہیں کرتے ہیں اچھا بلاؤن صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے دن یہ رومرز گردش کرتے ہیں کہ کبھی کسی رہنوما کے گھر پر نیت کا چھاپا پڑ گیا آپ کیا سمجھتے کہ کیا پیپرز پارٹی کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا آغاز ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کی حکومت میں جب آپ نے کراچی سے اسلامباد تک جو ہے وہ مارچ کیا تھا اب جو ہے مہنگائی کے خلاف کیا آپ یہ مارچ کرنے دوبارہ سے جائیں گے کیونکہ روٹی کپڑا اور نعرہ کا مکان ہمیشہ سے پیپرز پارٹی نے لگایا تو اب کیوں خاموش ہے ایک چانت تک الیکشن کمیشن کا رول ہے میں ایک بار پھر ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو اپنا دوگلا نظام کو رجوع کرنا چاہیے اور جو سطلہ سلوک سندھ کے ساتھ سندھ کا انتظامیہ کے ساتھ اور سندھ کا ڈیویلیمنٹ سکیمز کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے اگر سندھ میں آپ سلحہ متاثرین کے فنز روکیں گے تو پھر وفاق میں اور پنجاب میں جو ہر دوسرا دن ایک نیا اعلان ہوتا ہے ان کو بھی روکا چاہیں جہاں تک الیکشنز کی بات ہے ہمارا خیال ہے نبے دن آپ کا خیال نبے دن نہیں ہے چلے وہ تو صحیح ہے الیکشن ڈیٹ تو اعلان کریں الیکشن سکیجول تو اعلان کروا دیں نبے دن نہیں تو سو دن سو دن نہیں ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن نہیں ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے اپنے امیدوار لانچ کروانا ہے اور الیکشن کمیشن سے ہم یہ اپیل کرتے رہیں گے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے ناب کے طرف سے یا کسی احتساب بیورو کی طرف سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹے خبر اور فیک نیوز چلانے والے کا وہی پراباگینڈا وہی کردار کشی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس کا ایک اگزامپل ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے مجھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا میمبرانی نیشنل اسیمبلی یا میمبرانی پروینشل اسیمبلی کا نام بتا دے جو ایگزٹ کنٹرول اس میں ہو میں تو سن رہا تھا کہ تیس پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاستدان جو ہے وہ ای سی ایل پہ ہے میرا نیک خیال کوئی ای سی ایل پہ ہے نہ پیپلز پارٹی کسی نیب شاب سے نہ ماضی میں ڈرہا ہے نہ آج ہم ڈڑتے ہیں مگر یہ جو پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے ان سے کیا جا رہا ہے جو الیکشن سے باغ رہے ہیں جو عوام کا اتصاب سے باغ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نیب کا جھوٹی خبر چلا دے چلا کے ہمیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاموش کروا دیں گے وہ تو ان کا غلط فہمی ہے مگر جہاں تک انتقامی روایہ ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انتقامی روایہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے اور ہم جہاں تک کیسز ہیں پچھلے سولہ مہینوں میں شاید دوسری سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاسدان پر کیسز تھے ان پر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بائزت بری بھی کروا دیا نکلوا دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا اپنے کیسز پہ نہیں تھے اور وہی کیسز وہیں کے وہیں ہیں اور میرے ساڑھے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کاؤکن تک ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے ہم نیب کا سامنے کے کرنے کے لئے تیار ہیں اور جو لوگ شاہ سے زیادہ وحدار ہے آج کل اور اس قسم کے سازشوں کے پیچھے ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ you don't cut your nose to spite your face اور اگر اس قسم کا کام چلتا رہے گا تو وہ انگریزی کا جو کہاوت ہے اس situation جو ہے وہ election commission سے ملاقات کی ہے جس پہ رضا بانی نے بڑا اعتراض بھی کیا یہ کیا عمران خان کو ریلیف دلانے کے لئے ہے اور جج بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سیسی کیسز جو ہے وہ کھول رہے ہیں اب جاتے جاتے جو آپ نے تساب بل پاس کیا تھا وہ اس کو بھی اب اس کو بھی اڑاتے ہو جا رہے ہیں جہاں تک ہمارے عدالت کا تاریخ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں جس عدالت میں آج تک قائد عوام شہید الفکار علی گنٹو کو انصاف نہیں دے سکا ان سے نہ انصاف کا امید رکھتے ہیں نہ پاکستان کے عوام ان سے انصاف کی امید رکھتے ہیں مگر جہاں تک وہ سیاستدان ہیں جو اپنا سیاست کا مقصد یہ بنایا تھا کہ میں ان کو جیل میں ڈال دوں وہ آج خود جیل میں ہیں اور یہ سارے سیاستدان کے لیے ایک پیغام ہے کہ مکہ فاتح عمل جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اپنے آپ کا کردگی ہے آپ کا روایہ ہے وہ ویسے ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے مخالفوں کا چاہتے ہیں آپ بلاو صاحب آپ نے کہا کہ آپ جب نگران مزیرا عبد سے یہ سوال ہوا کہ کسی کے دیانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک خلیپ یا بریکنی نیوز میں نہیں چلتا بلکل ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کو روزگار کا مواقع یہاں مل ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کا آمدنی جو کمائی ہے جو ان کو کام کرنے پہ جو ان کا مصور ہوتا ہے یا وہ کافی ہو کہ نہ صرف ان کا گزارہ ہو مگر ان کا خاندان کا گزارہ ہو اور اس طریقے سے آپ پاکستان کے محیش پر چلانا چاہیے مگر ایسے ممالک کیلئے جس کا سکسٹی پسین پاپلیشن تیس سال کے عمر سے کم ہو ان کیلئے آج کل دنیا میں ایک اپرٹونیٹی پیدا ہو رہا ہے اور میرا یہ کوشش رہا ہے بطور آپ کا وزیر خارج اور اگر ہمیں یہ موقع ملا آگے جا کے اس پہ ہم ڈبل کام کریں کہ ان ممالک کیلئے جس کے پاس یود بلچ ہے ان کے پاس یہ موقع ہے کہ چین جیسے ممالک کا بہت بڑا پاپیلیشن ہے مگر وہ پاپیلیشن بزرگ ہوتا جا رہا ہے اور ان نوجوانوں کا تعداد ہے وہ اپنے بزرگوں کا روپائیمنٹس ہے ہے وہ سالانہ وہ 4 ملین انڈیویجوز کے تلاش میں ہے کہ وہ آئے اور جیپین میں کام کرے اس لئے ان کا جو بزرگوں کا پاپیلیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے نوجوانوں کا پاپیلیشن ہے وہ بہت کام ہے تو ہمارا یہ کوشش اس چیز کے ساتھ ساتھ کے پاکستان میں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوانا چاہیے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ٹیکنیکل سکلز ہو یا ایڈوانس سکلز ہو یا لینگویج کی سکلز ہو تاکہ ان کو بھی وہ موقع مل سکے کہ مختلف ممالک میں جہا کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنا روزگار وہاں کرے مگر پاکستان کا نمائندگی وہاں کرے پاکستان کی محیشت کو اس طریقے سے کانٹریبیٹ کرے تو دونوں چیزیں پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں شکریہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک